کرنا ہے ہاف آپ لوگ انہیں اپیدوے نگر لینا ہے اور ہاف آپ لوگ انہیں پانی لینا ہے اس کو اپنی کی بوڑ سے پہلے تو ون ڈیپ سلوشن اور یہ ایسی چیز ہے یہ سلفر ہے بسیقلی سلفر بیس اسلام علیکم میرا نام ہے ساد اور امید آسف لوگ بہت ذرا ٹھیک تھاک ہوں گے تو فائنلی کافی ٹائم کے بعد میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور کافی ٹائم سے میں بیزی تھا اور لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ ویڈیو نہیں بنا رہے تو میں نے سوچا کہ آج کی ویڈیو بنا کے آپ لوگ کی سارے شکایتیں دور کر دی جائیں وہ کس طرح آج فنگل انفیکشن پار ٹو ہے اور میں نے جیسے کہ آپ لوگ کو پرومیس کیا تھا کہ میں پار ٹو کے اندر آپ لوگ کو ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتاؤں گا پروڈکس کے بارے میں بتاؤں گا میڈیسن کے بارے میں بتاؤں گا جس طریقے سے آپ اپنی کٹنز کو کیٹس کو فنگل انفیکشن سے بچا سکتے ہیں اور ختم کر سکتے ہیں فنگل انفیکشن تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کو سٹیپ وائز بتاؤں گا کٹن کا پہلے بتاؤں گا پھر اڈرلٹ کیٹ کے حساب سے بتاؤں گا اور خالی پروڈکٹ لے لینا یا میڈیسن لے لینا ہی کام نہیں ہوتا اس کو یوز کس طرح سے کرنا ہے پروپر یوز کس طرح سے کریں گے تو اس کا ایفیکٹ آئے گا تو یہ ساری چیزیں بھی میں آپ لوگ کو بتاؤں گا میں ابھی تک تریبن ون سیونٹی ویڈیوز بنا چکا ہوں اس چینلنگ کے اوپر اور میں گرانٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ ٹوپ فائف ویڈیوز میں آتی ہے میرے اور اتنی انفرمیٹیو ہے اور جو یہ ویڈیو نہیں دیکھے گا ان تک وہ اپنا ہی شاید نقصان کرے گا کل کو وہ سوچے گا کہ میں پوری ویڈیو دیکھ لیا تمہیں سمجھ آیتی بات کی تو میں آپ لوگوں کو سارا ٹائم نہیں ویس کروں گا ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک سجیشن دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کی کیسے فنگل انفریکشن ہو چکا ہے تو کوشش کریں کہ سب سے پہلے ویڈ کو لازمی چیک کروا لیں اور یہ جو میں آپ لوگوں کو چیزیں بتاؤں گا اس کے تن ساری تو یہ ویڈیوز نے ہی سجیشن کی ہوئی ہے ان سے مشورہ لے کر ہی ویڈیو بنای جاری ہے اور میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز بتا دوں گے اس ویڈیو کے اندر میں کوئی بھی میڈیسن مثال کہ جو اورل میڈیسن ہوتی ہے کوئی سیڈپ ہو گیا کوئی ٹیبلٹ ہو گی میں وہ نہیں بتاؤں گا کیونکہ جو فنگل انفریکشن کے لیے جو میڈیسن یوز ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ ہامفل بھی ہو سکتی ہیں اکثر لوگوں کو نہیں اندازہ ہو رہا ہوتا وہ کم زیادہ دے سکتے ہیں اور اس کے وجہ سے کٹنی لیور کا بھی پروblem آ سکتا اور اسے علاوہ بھی کیٹ کی دیتھ بھی ہو سکتی ہے تو میں کوشش کروں گا میں سیفلی رہتے ہوئے جتنا اچھے سے اچھا ٹریٹمنٹ ہو سکے آپ لوگ کو ضرور گائیڈ کروں گا اور آپ لوگ کو واقعی میں سفائدہ ضرور ہوگا تو جیسا کہ میں نے پارٹ ون میں بتایا تھا کہ اس کے دو طرح کی ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں ایک انٹرنل اور ایک اسٹرنل میں یہاں پہ زیادہ تر بات کروں گا ایک اسٹرنل ٹریٹمنٹ کی اور ہم سٹارٹ کرنے کے کٹن سے کہ اگر آپ کا کٹن ہے تقریباً جب ایک کیٹ سے کٹن کو پروبلم جاتی ہے تقریباً جب کٹن پندرہ بیس دنوں کا ہوتا ہے یا مہینے کا ہوتا ہے تو اس کو فنگل انفیکشن تب تک لگ چکی ہوتی ہے اب اس میں مسئلہ یہ آ رہا ہوتا ہے کہ نہ ہی آپ اس کو کوئی اورل میڈیسن دے سکتے ہیں اتنی کم ایج میں سیڈپ ویڈا ٹیبلٹ ویڈا نہیں دے سکتے اور دوسری چیز یہ ہے کہ نہ ہی آپ اس کو نہ ہلا سکتے ہیں اتنی چھوٹی ایج میں تو پھر کیا کیا ہے تو اس کے لیے بیسٹ جو سلویشن آتا ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو سپورٹیف ٹریٹمنٹ اور ایک جو ہے وہ ہارٹ ٹریٹمنٹ جو اس کے اوپر سکن کے اوپر ہم کریں گے اب سپورٹیف ٹریٹمنٹ میں کیا آ جاتا ہے سپورٹیف ٹریٹمنٹ میں پائیوڈین آ جاتی ہے جو سیمپل پائیوڈین ہوتی ہے وہ بھی انٹی فنگل ایجنٹ ہوتے ہیں اس کے اندر پائیوڈین سکرب آ جاتا ہے وہ اس کے اندر بھی انٹی فنگل ایجنٹس ہوتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان میں کناس کے بارے میں بہت کہا جاتا ہے کہ یہ پروپر ٹریٹمنٹ ہے فنگل انفیکشن ہے جبکہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ صرف سپورٹیف ٹریٹمنٹ کے اندر آتے ہیں پائیوڈین پائیوڈین سکرب اور کناس اس کے بعد اگر ہم بات کر لیں مین ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں تو اس میں میڈیکیٹڈ شیمپو آ جاتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ کٹن کے اوپر میڈیکیٹڈ شیمپو یوز نہیں کر سکتے اس ٹیم نہیں نیلا سکتے اس کو تو اس کا جو حل ہے اس کے لیے آپ لوگ سپریے یوز کر سکتے ہیں اب سپریے کون سا یوز کریں پاکستان میں اس ٹیم جو ٹوپ رینکنگ میں سپریے جا رہا ہے وہ ایک سپریے ہے میگا فنگل سپریے اب یہ تقریباً میں چار سال سے یوز کر رہا ہوں اور میں گرانٹی کے ساتھ کہ یہ سپریے جو ہے یہ سب سے زیادہ ریلائیبل ہے لیس ہامفل ہے اور سب سے زیادہ افیکٹیو ہے آپ کو ایک سے دو دن کے اندر جو رنگ ووم بنے ہوں گے آپ کے سکن کے اوپر آپ کے کٹن کے سکن کے اوپر آپ کو فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا اور جنہوں نے یوز کیا وہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ان کا بھی آئیڈیا ہو گا اس بارے میں اب میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو سپری ہے کافی ایکسپنسیو آتا ہے یہ تقریباً ٹو ہاؤزن کی رینج کے اندر آ رہا ہوتا ہے ففٹین ہنڈر سے ٹو ہاؤزن کی رینج میں اور اس میں جو سپری ہے تقریباً یہ اگر بوتل ہے ون ففٹی ایمل کی بوتل تو اس کا ہاف جتنا سپری ہوتا ہے تقریباً سیونٹی ٹو ایٹی ایمل سپری ہوتا ہے اس کے اندر تو یہ ایک چیز ہے کہ کافی ایکسپنسیو پڑ جاتا ہے اگر ہم اس کے علاوہ آلٹرنیٹ پہ جائیں سپری کی طرف ہی جائیں تو ایک ویٹ کے کا سپری آتا ہے تو اس کے اندر بھی کیتاکون آزول ہے اس کے اندر بھی کیتاکون آزول ہے یہ بھی اچھا ایفیکٹ کرتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں تھوڑا سا جو ہے ٹائم ضرور لے گا فنگر انفیکشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے لیکن کافی حد تک ٹریٹ کر دے گا اب یہ جو ہے یہ ون تھاؤزنڈ کے رینج میں آتا ہے اور کافی زیادہ کونٹیٹی ہے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کی چیز جو ہے وہ یوز کرنا چاہ رہے ہیں ہم دونوں میں سے جو مرضی یوز کر سکتے ہیں ایفیکٹیو دونوں ہی ہیں صرف یہ ہے کہ ایک بہت جلدی افیکٹ کرتا ہے اور ایک تھوڑا سا ٹائم لے جاتا ہے اور پھر ایک اور چیز کہ کتن کا ایمیونٹی سسٹم آپ لوگ انہیں سٹرونگ کرنا ہے اب ایمیونٹی سسٹم کس طرح سے سٹرونگ ہوگا لیٹس پوز کہ آپ کتن جو ہے وہ تھرٹی ڈے سے اب آف ہو چکا ہے تھرٹی ڈے سے اب آف میں کافی دفت آ چکا ہوں کہ آپ ان کو کھانا کھلانا شروع کر دیا کریں ان کو ویننگ شروع کروا دیا کریں تاکہ ایمیونٹی سسٹم ان کا انکریز اور وائرل انفیکشن سے بچ کر دے ایسی ہی اگر ایمیونٹی اس کی انکریز ہوگی کتن کی تو فنگل انفیکشن سے لڑنے میں کافی جو ہے اس کو ہیلپ ملے گی اور وہ جل سے جل ٹریٹمنٹ ہوگا اب لائے کہ آپ کا 30 پلس کا کتن ہے تو آپ اس کو چکن سٹارٹ کروا دیں آپ اس کو کوئی ملٹی وائٹیمن سٹارٹ کروا دیں اپنے ویٹ سے سجسٹ کر کے کہ کوئی اسے سیفلی جو ہے وہ ملٹی وائٹیمن اس کو دے سکتے ہیں اس کا ایمیونٹی بوسٹ کرنے کے لئے کیونکہ اس کا ہم ان کی ویکسینیشن نہیں کر سکتے تو یہ چیزیں بہت زیادہ افیکٹیو رہتی ہیں اس کی ڈائیٹ اچھی کر دیں اگر آپ کی کیٹ ہے اس کی بھی ڈائیٹ اچھی کر دیں تو یہ بھی فنگل انفیکشن میں لڑنے میں ٹریٹمنٹ لڑنے کے لئے کافی زیادہ بہتر ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کر لیں کہ اس پریئی آپ لوگوں کے پاس پائیوڈین سکرب ہے آپ دونوں تینوں میں سے کوئی بھی چیز تھوڑی سی لے کے کٹن کے جہاں جہاں پر رنگ ووم بنے ہوئے ہیں رنگ ووم کے اوپر آپ اس کو تھوڑا سا رب کریں اور اچھے طریقے سے صاف کر لیں یہ نہیں ہے کہ لگا رہا ہے دینا ہے اس کے اوپر پائیوڈین لگائی جو بھی لگائی اچھے طریقے سے صاف کر لیں آپ لوگوں نے اور نہلانا نہیں ہے صرف اس کو جیسے سلوشن کے طرح یوز کرتے ہیں وہ آپ نے صاف کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے دن میں دو دفع جو ہے سپری جو ہے وہ اپلائے کرنا ہے دو دو پمپ اس کو پر مارنے ہیں صبح مار لیں اور شام کو مار لیں کوشش کریں کہ آپ کا جو کٹن ہے یہ کیٹ ہے وہ اس کو لک نہ کریں تھوڑی دیر کے لیے کیٹ سے جو ہے الگ کر دیں کٹن کو تاکہ وہ لک نہ کریں کیونکہ کوئی بھی آپ چیز لگا رہے ہیں بوڑی کے اوپر تو کوشش کریں کہ اس کو لک نہ کروائے جائے اب یہ تو میں نے بات کرنی کہ پندرہ سے تیس دن کے کٹن کے بارے میں کہ اس کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے سیفلی اگر ہم بات کرنی پنتالیس دن سے ابوف کے کٹن کے بارے میں کہ اس کو سیفلی اس طرح سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے اب اس کو ہم نہلا سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو نہلانا آتا ہے سیفلی تو خود سے نہلا دے اگر نہیں نہلانا آتا تو آپ سرویسز لے سکتے ہیں باہر سے جو گرومنگ والے ہیں کوئی اچھے گرومنگ سینٹر میں جا سکتے ہیں وہاں سرویس لے سکتے ہیں اب اس کا کس طرح سے ٹریٹمنم ہوگا اب وہی چیز سپورٹیف ٹریٹمنٹ اور ساتھ میں مین ٹریٹمنٹ اب مین ٹریٹمنٹ میں آپ سپریے تو یوز کر سکتے ہیں لیکن سپریے کا یہ ہوتا ہے کہ سپریے آپ جگہ جگہ پر یوز کر سکتے ہیں جہاں پر رنگ ووم ہے کیونکہ فنگل فیکشن پھیلتا ہے پوری بوڑی کے اندر تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے کوئی اچھا چا شیمپو یوز کرنا ہے میں آپ لوگوں کو ایک نشانی بتا دوں ایک اوریجنل جسے کہتے ہیں نا کہ میڈیکیٹو شیمپو کہ اس کے اندر ایک تو سمیل بہت جو ہے نا عجیب سی آ رہی ہوتی اچھی سمیل نہیں ہوتی دوسرا اس کے اندر کلر نہیں دلے ہوتے اس کا ایک نیچرل سا کلر ہوتا ہے آپ لوگوں کو آئی ڈیا ہو جاتا ہے اس سے اب اس کے اندر جو میں آپ لوگ کو ریکومنڈیشن دوں گا سب سے پہل تو ون ڈیپ سلوشن اور یہ ایسی چیز ہے یہ سلفر ہے بیسکلی سلفر بیسٹ ہے اور جو میں نے شیمپو بتایا جو میں نے سپری بتایا تھے وہ کٹاکونازول بیسٹ ہے اور آپ کٹاکونازول کے بارے میں جا کے رسرچ کر سکتے ہیں کہ یہ کیسی چیز ہے اور فنگل انفیکشن میں کتنی ایفیکٹیو ہے اور جیسے یہ ون ڈیپ سلوشن ہے یہ پوری دنیا میں آپ ویڈیوز دیکھیں یوٹیو پر جا کے تو لوگ یوز کر رہے ہیں بڑے بڑے گروومنگ سینٹر میں یوز ہو رہے ہیں فنگل فیشن کے ٹریٹمنٹ کے لیے اس کو یوز کس طرح کرنا ہے وہی میں آپ لوگوں کو بتا رہتا ہوں اس کے بعد کیٹر ایکس آ جاتا ہے یہ تھوڑا سا شیمپو کی فارم میں ہے یہ جھاگ نہیں بناتا ہے بیسٹکلی یہ لیکوڈ ہی ہے لیکن یہ کافی پتلہ لیکوڈ ہے یہ تھوڑا سا ہارڈ لیکوڈ ہے شیمپو کی طرح یوز کر سکتے ہیں اس کو کس طرح یوز کرنا ہے یہ بتا رہتا ہوں اس کے بعد ویٹ کے میڈکیٹر شیمپو ہے یہ بھی میں نے یوز کی ہے اس کے بھی کافی اچھے ریزلٹس ہیں اب آپ لوگ کے بعد یہ تین چیزیں آ چکی ہیں اب تینوں میں سے آپ لوگ جو مرضی چیز جو ہے وہ چاہے یوز کرسے ہیں یوز ایک ہی چیز کرنی ہے اب نہلانا کس طرح سے ہے سپری کرنے کا میں نے طریقہ بتا رہا ہے نہلانا کس طرح سے ہے آپ لوگوں نے اگر یہ یوز کر رہے ہیں ورنڈیپ سلوشن آپ لوگوں نے دس ایمل کی کونٹیٹی جو ہے وہ ایک لیٹر کے اندر دالنی ہے جیتنا بھی پانی آپ لوگوں نے لینا ہے اس کو اس کے ساتھ سے دس ایمل ایڈ کری جائیں اب ایڈ کر دیں گے اس کو سلوشن مکس کریں اور اس کے اندر آپ نے اپنی کٹن کو یا کیٹ کو بٹھا دینا ہے کم از کم بھی اس کو ڈپ کرتے رہنا ہے دس منٹ تک اور کوشش کرنی ہے کہ اس کے جو لکھ نہ کرے وہ پانی کیونکہ یہ کافی بدہ ہار ہوتا ہے سمیل کافی بوڑی ہوتی ہے اس کی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسی سمیل بہت بوڑی ہے بدہ نہیں افیکٹ کرے گا یا نہیں کرے گا بیسیکلی سلفر جو ایسی سمیل بوڑی ہی ہوتی ہے اور اگر اوڑیجنل سلفر دلا ہوگا تو یہ نشانی ہے ایک چیز کی کہ آپ جو پروڈکٹ ہیوز کر رہے ہیں یہ اوڑیجنل ہی ہے اب آپ لوگوں نے کیٹ کو ڈپ کر دیا اس نے کم از کم پانچ سے دس منٹ اس کو ڈپ ڈہنے دیں اس کے اندر پھر ہی جا کے اس کا اثر آئے گا اور یہ ہوتا ہے کہ کلر تھوڑا بہت کیٹ کے پر چڑ جاتا ہے سلفر کا تو آپ لوگوں نے کوشش کرنے اس کے بعد آپ لوگ کے پاس کوئی سمپل کیٹ شیمپو پڑا ہو تو آپ لوگ اس سے اس کو ساتھ ہی صاف کر لیں اور یہ ٹریٹمنٹ جو ہے یہ آپ ہفتے میں دو دفع کریں اور آپ کے پاس سپری بھی پڑا ہوئے تھا سپری آپ دیلی دو دفع کریں اگر فورٹی ڈیز تک ایک نورملی انفیکشن چلتا ہے فنگل انفیکشن تو ان ٹریٹمنٹ کے تھوڑ جو ہے وہ آپ کا ایک سے دو ہفتے میں آپ لوگ کو فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا اور اگر آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لیں اور وہ آپ کو کوئی میڈیسن دے دے سیف لی تو یہ اور بھی زیادہ تیز ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر ہم بات کر لیں کیٹریکس کی بات کر لیں شیمپو کی تو یہ آپ لوگوں نے سمپلی بوڈی کو پر لگانا ہے اس کو بوڈی کو پر لگانا ہے کے بعد 5 سے 10 منٹ لگا رہنے دینا اس کو بھی لکھ کرنے سے بچانا ہے اور ایسے ہی ویٹ کے شیمپو جو ہے اس کو بھی آپ نے 5 سے 10 منٹ لگا رہنے دینا ہے اور اس کو لکھ کرنے سے بچانا ہے اور بعد میں اس کو صاف کر دینا ہے تو دو دفعہ ویک میں ضرور اس کو اپنے کیٹرن کو بات دلوائیں اب اگر ہم بات کر لیں میں ہومیٹ ریمیڈیز کے بارے میں تو ایک چیز کلیر کر دوں کہ فنگل انفیکشنگ کے ہومیٹ ریمیڈیز اتنی زیادہ افیکٹیو نہیں ہوتی ہیں پھر بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں دو دن چیزیں وہ آپ لوگ اپنی رسپونسیبیلٹی پر ٹرائے کر سکتے ہیں اگر آپ فائدہ ہوا وہ بھی آپ کے نقصان ہو وہ بھی آپ کا آپ لوگ بعد میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ساتھ بہی نے کہا تھا تو فائدہ نہیں ہوا یا نقصان ہو گیا اس کو اپنی کیٹ کے بوڈی پر سپری کر لیں پھر جہاں پہ رنگ ووم بنے ہوئے جہاں پہ پروبلم ہے وہاں پہ سپری کر لیں تو اس سے فرق پڑ جاتا ہے تو اس سے تھوڑا بہت شاید فرق پڑتا بھی ہو لیکن یہ ضرور بات ہیادرکی گا کہ اس کا کافی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے آپ کی کیٹ کو اگر آپ کی کیٹیں لک کر لیا اپل وینگر تو اس کا نقصان ہو سکتا ہے کافی زیادہ کیٹ کو کوشش کریں کہ اگر آپ لوگ یہ توٹ کا یوز کر رہے ہیں تو اپنی کیٹ کو ایکول اور لازمی پھنا دیں اور ایک اور چیز جس کو میں نے تھوڑا بہت ایکسپریئنس کی ہوئے اور میں اس بات کی شورتی ضرور دے سکتا ہوں گے اس سے تھوڑا بہت فرق ضرور پڑے گا اگر آپ کی کیٹ کو فنگل انفیکشن ختم ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے یا بال نہیں آرہے اس کے اوپر تو ایک توٹ کا میں نے تھوڑا سا ازمایا تھا اس کا تھوڑا سا فائدہ بھی ہوا تھا وہ یہ تھا کہ پیاس کا پانی ہے پیاس کا آئل اور ساتھ میں سرسو کا تیل یہ دونوں چیزیں آپ ہاف ہاف مکس کر لیں اور اپنے کیٹ کی بوڈی کے اوپر جہاں جہاں پہ فنگل فیکشن ہے یا جہاں جہاں پہ بال نہیں آرہے وہاں وہاں پہ آپ تھوڑا تھوڑا اپلائے کر سکتے ہیں دن میں ایک دفعہ کریں گے اس کا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ بال جو ہے وہ تھوڑا جلدی آنا شروع ہو جائے کیونکہ پیاس بھی انٹی فنگل جو ہے وہ پروپیٹی اپنے اندر لگتا ہے اور سرسو کا تیل کی وجہ سے بال جو ہے وہ تھوڑے سے جلدی آتے ہیں تو اس سے تھوڑا سے ہیلپ ضرور ملے لیکن یہ بات یاد رکی کہ سمیل بھی آئی گی کٹن میں سے اور کٹن کی جو بوڈی ہے اگر وہ وائٹ کلر کا ہے تو وہ کافی زیادہ گندہ بھی ہو جائے گا آپ لوگوں کو باہر بنہا پڑے گا اور کافی ہو سکتا ہے کہ اس کے جو نشان ہیں وہ بھی وہاں پہ رہ جائیں پھر اگر ہم بات کر لیں اڈلٹ کیٹ کے بارے میں تو اڈلٹ کیٹ کو بہت زیادہ ٹریٹمنٹ کی خاص ضرورت نہیں ہوتی سوریلٹی زیادہ نہیں ہوتی اس کے نفنگل انفیکشن کی کچھ کیٹس میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے اگر آپ ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے لیکن اگر آپ شروع میں پکڑ لیتے ہیں تو اپنی ڈکٹر کو دکھاؤں گی اچھی میڈیسن آپ اسے جسٹ کر دیتا ہے اس کے بوڈی ویٹ کے سافت سے جسٹ کرتی ہے ایک آپ وہ یوز کر لیں کوئی بھی آپ اچھا میڈی کریٹ شیمپو یوز کر لیں وہ اس کے لئے بیسٹ رہے گا یا پھر اس کے لئے ایک سپری یوز کر لیں دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز یوز کریں گا تو چل جائے گا لیکن کٹنز کا تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے ان کو زیادہ تر انٹرنلی نہیں ٹریٹ کی جاتا کش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تریٹ کر کے اس کو جو ہے وہ ٹھیک کر دی ہے کیونکہ اکسا لوگوں نے سیل کرنے ہوتے ہیں گٹنز یا پھر دینے ہوتے ہیں یا پھر دکھنے ہوتے ہیں تو وہ بہت بڑی کنڈیشن میں ہوتے ہیں بال اتر جاتے ہیں پہچیز بن جاتے ہیں تو اس چیز سے خیال رکھنا ہوتا ہے امید آپ لوگوں کو میڈی ساری باتوں کے سمجھ آ چکی ہو گیا کسی بات کے سمجھ نہیں آئی کمنٹ سیکشن میں لازمی بوچھی آپ ریگلرلی ویڈیوز آتی رہیں گی اور میں سجس کریں کہ میں کس ٹوپیک اپر ویڈیو بناوں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا دیں اور زیادہ زیادہ سپورٹ کریں ایک لاکھ سبسکرائبرز ہونے والے ہیں اور جو میں نے بنایا ہوا ہے اپنا سیٹ اپ کلیننگ بھی ہے اور ساتھ میں گرومنگ سینٹر بورڈنگ ویڈا اس کو بھی لازمی ویزیٹ کریں اور دیکھیں ویسے ہی ملنے آ جائے کہنے لازمی نہیں یہ کوئی کام ہو تو آپ آئیں ویسے بھی مجھ سے ملنے آ سکتے ہیں تو مجھے بہت در خوشی ہوگی آپ لوگوں کو مل کے تو ملتے ہیں نیکس فیڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ